اسلام علیکم ہیلو ایویون آج ہم سیکھیں گے کہ ہم سیل کو مرج کیسے کر سکتے ہیں اپنا جو ہے ریپ ٹیکسٹ اس کو کرنا اور فلٹر لگانا کسی ویس پہ کسی شیٹ پہ یہ سارا ہم آج اس میں سیکھیں گے زیادہ نہیں ہے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی میں جلدی ٹرائی کروں گا کہ جلدی سے جلدی اس سے ختم کرتا ہوں اور کائنڈلی ایک میسج ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسی ویڈیو سے اپنی اسی شیٹ سے مارا پاس ایک شیٹ ہے جیمز اینڈ کامپنی کی اکاؤنٹ رسیویبلز کی شیٹ ہے یہ ایک سپیسیمن ہے کچھ ریال ریٹر نہیں ہے ایک ایسی میں نے ایک سپیسیمن جو سیمپل شیٹ ہے میں وہ یوز کر رہا ہوں تو یہ جو ہے ہمارے پاس پہلے ہی مرج ہوا ہوا تھا آپ کے پاس اس طرح کی شیٹ ہوگی اگر آپ لکھتے ہو کچھ بھی لکھتے ہو تو یہ شیٹ آپ کے پاس آگی سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا اگر آپ اس طرح دیکھتے ہو اور اپنے اس کو روڑ سیل کو ایجسٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس پہ یہاں پہ رکھیں جہاں پہ یہ اس کا کولم نمبر ہوگا یہاں پہ رکھیں آپ ڈبل کلک کروگے تو یہ ہو جائے گا اگر آپ کسی ایک کو کرنا چاہ رہے ہو تو اگر آپ سب کو کرنا چاہ رہے ہو جتنی اس کی لیندھ ہوگی اس میں اگر ہم اب چاہ رہیں جی اس کو مرج کرنا تو کنٹرول یہ شیفٹ اور جو ایرو سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے کریں گے مرج اینڈ سینٹری مرج ہو کے سینٹر میں آجے گا سیم اسی طرح اسے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم اگر یہ دیکھتے ہیں اس کو ہم اس پہ کلک کر کے اس کی لیندھ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کولم کی لیندھ کو ایڈجسٹ کر سکیں گے اب ہم اس پہ ہم نے لگایا کہ پہلے ہم نے سیکھا کس طرح ہم مرج کرتے ہیں مرج کرنے کے لیے آپ کو یہ مرج ان سینٹر کیسے آپ مرج ان سینٹر میں جاؤ گے سب سے پہلے آپ سرارٹ سے بتا دیتا ہوں ہوم اوپن کریں گے ایکسل ہوم میں جائیں گے ہوم میں جا کے اس کے بعد آپ کو آپ کو جو بھی شیٹ ہوگی اس میں یہ جا کے یہاں پہ مرج ان سینٹر مرج ان سینٹر اور اسی طرح اسے بھی مرج ان سینٹر کر دیا اگر آپ اس پہ کوئی ٹیکسٹ اس طرح یہ دیکھیں کر یہ ٹیکسٹ آپ کا اسی طرح میں یہاں پہ کچھ لکھ لیتا ہوں یہ میں نے لکھ لیا اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ یہ ایک لائن میں نہیں ہے یہاں پہ یہاں سچا کے دوسری سائٹ پہ جے میں جا رہا ہے اور کھے میں جا رہا ہے اگر ہم اسے اس طرح کریں گے تو یہ ہو جائے گا لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اسی لائن میں رکھیں اور اس کی لینٹھ کو بھی انکریز نہ کریں تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے اس سیل کو سیلیکٹ کر لیں گے اگر آپ اس کے اوپر رکھو گے تو وہ اس سیلیکٹ ہوگا اگر ایک سیل ہے تو یہ اس طرح فاکس جمپ آور دا ڈاگ ایک ہی اس میں ریپ ہو جائے گا سارے کا سارا اسی طرح جب ہم کنٹرول زی کر کے اسے انڈو کر لیں گے انڈو کر کے واپس آگے ریپ کرنا آپ نے سیکھ لیا ایک دفعہ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک کچھ ڈیٹا تھا اسی طرح اگر کچھ ڈیٹا ہو سکتا آپ کے پاس اور آپ اسی کو ایک کولم میں کرنا چاہ رہے ہو تو اس کو آپ کر رہو گے ریپ ٹیکسٹ ریپ ٹیکسٹ کر کے یہ آپ کو ایک ہی کولم میں دکھائی دینا شروع ہو جائے گا ایک ہی کولم میں ایڈجسٹ ہو جائے گا اب ہم جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا فیلٹر کیسے لگائیں گے یہ بلکل یہ ویڈیو بلکل بیگنرز کے لیے ہے تو آپ آپ کے لیے بہت ہی لیک یہ صرف بیگنرز کے لیے ہے بیگنر دیکھیں اور اسے مستفید ہوں اور اب ہم دیکھیں گے کس طرح یہ اس میں جو ہے فیلٹر کس طرح لگے گا یہاں پہ آپ ہوم میں ہی ہوم میں جا کے آپ یہ فیلٹر کا جو ہے اس میں جا کے فیلٹر کے جو یہاں پہ آئیکن نظر آ رہا ہے آئیکن میں جا کے اسے پریس کرو گے تو یہ فیلٹر لگ جائے گا اب فیلٹر کو یوز کس طرح کرتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپوز کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح یہ اینہ ہے اس طرح اینہ ایک ہی جو کلائنٹ تھا وہ دو تین بار ہوتا تو آپ اسے کر کے صرف اس وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے اس طرح الیکسینڈرہ پولین ہے آپ کو الیکسینڈرہ پولین اگر کچھ اور اگر اس کی ڈبلیکیشن ہوئی ہے وہ پتہ چل جائے گا یا پھر اگر دو تین دفعہ ہوگی تو وہ آپ کو نظر آ جائے گی اس طرح اگر آپ فیگرز پہ لگاتے آپ چیک کرتے ہو کہ ٹین تھاؤزن کی ہمارے پاس کتنی فیگرز ہیں تو آپ اس سے ٹین تھاؤزن کی فیگرز چیک کر سکتے ہو ون ٹو ٹری فور آپ اس طرح اس کو سیلیکٹ کر کے بھی یہاں پہ کاؤنٹ دیکھ سکتے ہو ایٹ کاؤنٹ یہاں پہ ایٹ کاؤنٹ ایبریج نکل آئے گی سم اس کا آٹومیٹک نکل آئے گا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو تھی فیلٹر لگانے پہ فیلٹر کو یوز کرنے پہ ریپ ٹیکسٹ اور مرچ کرنا کسی سیل کو اور سینٹر کرنا اوکی ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے دکانڈلی مجھے میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکی اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ